ہم پاکستانی شرستن نیتن ایک تھرکی قوم ہیں تو پلیز آپ ان کوچوں سے بچ کے رہنا میں نے کہا وہ کیوں اس نے کہا یہ پہلے خواب دکھائیں گے آپ کو کہ ہم پاکستان ٹیم میں لے جائیں گے بعد میں یہ آپ کو بیڈ روم میں لے جائیں گے لیکن یقین کریں آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہم دولوں لوگ سوفے بیٹھے ہیں ہماری درمیان میں آکے بیٹھ گئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ہم پاکستانیوں کے اندر خاص طور پر عورت کو دیکھ کے عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف نفس چلنی چاہیے ہمارا وہ کلیا ہے ہم لوگ اس قدر کتے ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ کتے کی طرح زبان نکل آتی ہے ہماری عورت دیکھ کے لڑکی دیکھ کے گوری چمڑی دیکھ کے ہماری رائے ٹپکنے لگتی ہے اور اس کا آپ یقین کریں ہم جگہ جگہ اظہار کرتے ہیں اور یقین کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ چلو بھر بانی ہو تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے اس میں شرم کا مقام ہے یہ جو معاملہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں آپ کسی کو ٹچ کریں آپ کسی کو فیزیکلی جو ہے مطلب اس کو کمپرومائز کرنے کا بولیں جنا چاہتے ہوئے بھی کہ یار آپ اس کو کسی کسی عورت کو آپ ہاتھ کیوں لگائیں گے تو ان کا یہ دعوی ہے کہ انہوں نے پہلے مجھے جو ہے سیکشلی جو ہے یہ سارا کام کرنا شروع کیا اس کے بعد یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی چھڑ چھاڑ کرتے تھے یہ ہم لوگ جب روم میں بیٹھے تھے انڈر نائٹین کی سیلیکشن ہو رہی تھے میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم انڈر نائٹین میں جاؤ گی یا کرن اشار جائے گی تب یہ ہم دونوں ہم لوگ سوفے بیٹھے تھے ہمارے درمیان میں آکے بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کرن کو کو مجھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کس دے دو تو تم انڈر نائٹین کے لوگی ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے سوفے بیٹھ درمیان میں جگہ خالی تھی لیکن مولوی صاحب درمیان میں آکر بیٹھ گئے اور ایک کندے پہ ہاتھ رکھ دی اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دی میرے کندے پہ ہاتھ رکھنے لگے میں اٹھ کر چلی گئے تو مجھے کہتے ہیں بیٹھو دوست آنا کہتے ہیں میں نے کہا سوری سر مجھے یہ کھیل پسند نہیں ہے میں چلی گئے اس کے بعد مجھے نہیں پتا سر نے اس کو کیا کہا کیا نہیں کہا مجھے خود نادیہ حسینہ ہماری سینئر پلئر ہے اس نے مجھے کہا کہ یہاں پہ لال آپ نہیں آئی آپ کو نہیں پتا ملدان کے محول کا تو پلیز آپ ان کوچوں سے بچ کے رہنا میں نے کہا وہ کیوں اس نے کہا یہ پہلے خواب دکھائیں گے کیونکہ ہم پاکستان ٹیم میں لے جائیں گے بعد میں یہ آپ کو بیڈ روم میں لے جائیں گے آج نے مجھے بلایا مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ میرے ساتھ آ کے بیٹھو تو ساتھ میں ہم رزوانہ تارین بیٹھ ہی تھی کہتے ہیں علیمہ ادھر سے اٹھ جاؤ یہ ڈرنگ کر کے آئیوں ہیں سنوکر میں ڈرنگ ہوتی ہے سموکنگ ہوتی ہے وہ لوگ لڑکیوں کو لے کے آتے ہیں پھر وہ ہمیں دروازہ بند کرتے ہیں کہ آپ پلیئر جیس طرف اس میں جا بات ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے آپ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے کھانا ڈال کے دیں گی ہماری جونئر پلیئر ہے فومل اور سادیا ان کو میسیجز پر ٹیکسنگ کرتے ہیں جان جلدی کی راؤنڈ آجائیں آپ کے انتظار رہے ہیں کرتے ہیں پسند نا پسند جو لڑکیاں پسند ہیں جو لڑکیاں فرنشپ اسپٹ کرتی ہیں وہ ٹیم میں جگہ پر آپ جو ہے مطلب ویمن کرکٹ میں اس طرح کے گٹیاں ترسے ہوئے لوگوں کو کیوں لے کر آتے ہیں کیوں یہ سکروٹنی کریں گے بھائی آپ کے پاس جو فیمیل کوچس ہیں اب میں وہ ہی کہوں گا سنا میر کو کرکٹ کے میدانوں کا اتنا تجربہ ہے تو وائی نوٹ سنا میر وائی نوٹ اروز وین مطلب یہ لوگ بچاری بیٹھ کے کمنٹریاں کر رہے ہیں ان کو آپ لڑکیوں کو ہی ڈپیوٹ کیوں نہیں کرتے ہیں لڑکیوں کی فائنل سکروٹنی کے وقت یہ کوچس کے امرہ یہ لوگ بیٹے میں ہو یار بات وہ یہ کہ دھندے لگے میں ان کے سب کے جھگاڑے لگیوئے ہیں اور جب آپ جھگاڑوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور غیر مطالقہ مطلب ایسے لوگوں کو ڈال لیتے ہیں اپنے ساتھ اپنی ٹیم کے اندر جن کا ریکارڈ اچھا نہیں ہوتا بغیر ریکارڈ کی چانمی ان کی ہے تو حالات یہی نکلتے ہیں آخر میں بدنامی ان کا کلیم تھا میں تو وقار یونیس سے بڑا بولر ہوں ایک دور میں بغیرتی میں نمبر بنتے اور کچھ بھی نہیں تھا اور دیکھ لیں آج پچاس سال کے عمر میں گھر کے اندر جب یہ خبر گئی ہوگی کہ ایک لڑکی نے ان کی ارے بے شرمیاں یہ تو ایک کیس ہوگا جو آگئی اور کتنیوں کا استحصال معذرات کے ساتھ یہ لوگ کر چکے ہوں گے وہ لڑکیاں جو کہنی پائیوں گی شرم کے مارے ڈر کے مارے کہ ہمارے گھر پر بتانا چلیہ ہے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے بتانا کمپلین کرنا کہ میرے اپنے گھر پر اتنا پسکے لیا آسٹریلیا میں یہ زوردست قسم کی کرکٹرز وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں آتی انڈیا میں یہ امبال لگاوا ہے نئینی لڑکیاں آ رہی ہیں اچھی بھی ہے میں تو چلو دوسری طرح آپ کی کانسلنگ کے لیے بتا رہا ہوں شفالی ورما اور وہ جو دوسری اور اس طرح کی گلز آ رہی ہیں آگے مطلب بھرمن پریت اور یہ مطلب اچھی خاصی خوش شکل وہاں کیوں اس طرح کی بات نہیں ہے مطلب they are true professionals پاکستان کی گھر ہلو مہیلا کرکٹ ٹیم کی پاچ کھلاڑیوں نے کوچ اور کچھ ادھکاریوں پر چیان اور پرموشن کے لیے یون سمبند بنانے کے لیے دباؤ ڈالنے کا آروب لگایا ہے ملتان کشیتر کی پاچ کھلاڑیوں ہینا گفور کرن خان سیما جاوید فاتیما اور ملیہا شافک نے کوچ اور انیا ادھکاریوں کے خلاف شکیات درش کرائی ہے جس کے بعد پی سی بی نے جاج کے لیے تین سدیسیہ کمیٹی کا گٹھن کر دیا ہے ان کھلاڑیوں کا آروب ہے کہ م سی سی ادھیاکش بیگم شمی سلطان اور کلپ کے انیا ادھکاری مکہ دوشی ہے اور وہ کھلاڑیوں سے پیسے کے بھی مانگ کرتے ہیں پیڑیت کرکیٹر گرن نے کہا گھریلو کرکیٹ میں میرا پردوشن شاندار تھا اور مجھے راشتریہ ٹیم میں چین کا پورا بھروسہ تھا لیکن مجھ سے اس طرح کی شرمنانگ ڈیمانڈ کی گئی جس کے بعد میں نے کھیل چھوڑنے کا فیصلہ کیا پاکستانی کرکیٹر ایم سی سی جوئن کیا تھا تو ایک سینئر کھلاڑی نادیا حسین نے مجھے کلپ کے ادھکاریوں سے ساؤدان رہنی کی نصیحت دی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ادھکاری پہلے نیشنل ٹیم میں بھیجنے کا وعدہ کریں گے اس کے بعد بیڈروم میں لے جائیں گے بورڈ کا کہنا ہے کہ ان کرکیٹروں کو بورڈ میں شکیت درش کرنے کے بجائے ساروزینک منج پر جا کر اس طرح کے آروپ لگائے پی سی بے کے ادھکاری شکیل کھان نے کہا کہ یہاں آروپ ایم سی سی میں مہیلا کھلاڑیوں کے دو گھوٹے کی بیچ چل رہی کھیچتان کا نتیجہ ہے